نمشکر آپ سب کا میرا جوٹیو چینل پامیسٹری ہیلر میں سوگت ہے ٹیچنگ پامیسٹری کے اندر میں کچھ چیزیں سکھاتا ہوں آپ کو کی کیا ہوتی ہیں اب آپ لوگ نہ میرے سے جب انیلیسس کراتے ہو کچھ لوگ پرستیتیوں سے گھرے ہوئے ہوتے ہیں پرستیتی سے گھرے ہونے کا کیا مطلب ہے کسی کو جاب میں دکت ہے کسی کو میریڈ لائف میں دکت ہے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آرہا کسی کو میریڈ لائف میں سمجھ نہیں آرہا ڈیسیزن کیا لینا ہے کسی کو نوکری یا بزنس میں نہیں سمجھا رہا اب وہ انیلیسس کرانے کے باب جود بھی کنفیوزن ان کا رہتا ہے کہ اب یہ یہاں پر اتنے سال ابھی دکت ہے تو کروں تو کروں کیا میں کروں تو کروں کیا کیا ڈیسیزن لوں میں اس وقت کیونکہ انیلیسس میں تو دیکھو اب دھیان سے سمجھو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں دیکھو یہ وقتی ہیں ٹھیک ہے ان کو جاب میں دکت آ رہی ہے ٹھیک ہے دکت آ رہی ہے ریزن کیا ہے کیونکہ یہ آئیزلینڈ انہیں تنگ کر رہے ہیں یہ ایک ریکہ تھی اس پر آئیزلینڈ ہے جب پروگرس لائن پر کبھی بھی ایک ایسی ریکہ پر آئیزلینڈ بن جائے تو یہاں بننے کا مطلب ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑے بھی رہیں گے کوئی تنگ کرے گا اور آپ کی سوچ کے حساب سے کام نہیں ہوگا یہ والا آئیزلینڈ آپ کی سوچ کے حساب سے وپریت چلے گا یعنی دکت دے رہا ہے نا یہ آئیزلینڈ پروگرس لائن پر ہے سو پرسنٹ سوچ ہوگے اور ملے گا تیس پرسنٹ یا چالیس پرسنٹ یعنی اس میں وقتی گھبرا جاتا ہے اور پھر وہ ڈیسیزن لیتا ہے کہ اب میرے سے ایسی پرسنٹی میں نہیں کام ہوگا تو مجھے چھوڑنی پڑے گی جاب یا بزنس چینج کرنا پڑے گا یہ یہاں پر یہ کام کرواتی ہے ٹھیک ہے نا اب یہ والی کام کروارہی ہے ان کو یہ ریکھا ٹھیک ہے یہ ریکھا یہاں پر اب انہوں نے ڈیسیزن کیا لے رکھا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں سٹیٹ چینج کر دیتا ہوں اور میں کیا کروں گا سٹیٹ چینج کرنے کے بعد اپنی نا ایک گارمنٹ کی شاپ کھولوں گا یہاں چینج کرا اور یہ ایک ٹرینگل دیکھو کیسے بنائے ہو گارمنٹ کی شاپ جس کے کارن ان کے گھر پر ان کی جو میسز ہوگی وہ اپوز کریں گی یہ اپوز ہو رہا ہے جس کے کارن اب لڑائی جھگڑے شروع ہو رہے ہیں پریوارک کلیش یہ پریوارک یہ پریوار کو بتاتا ہے نا اب یہاں پر یہ فورٹی ایٹ فورٹی نائن پر شفٹ کر لیے فورٹی نائن سے ففٹی پر انہوں نے اپنی دکانداری کری چلے گی نہیں ایسی حالات میں چلے گی نہیں اب جب نہیں چل رہی ابھی کتنے سال میں نے کتنے منٹ میں دو سال نکال دیے دیکھو کتنے منٹ میں شاید میں نے دو منٹ بھی نہیں لگائے اور آپ کے دو تین سال میں نے کہہ دیا کہ یہاں کام جاؤگے اور وہ دکانداری چلے گی نہیں جس کے قرآن آپ کے گھر پر اب یہ وقتی کنفیوز ہو گئے انہوں نے کہا سر میرے پہ تو کرجا بھی ہے کیسے چلے گا گھر کیسے چلے گا تو کس نے کہا ہے یہاں پر جاب چھوڑنے کے لیے یہ جاب سے نکال نہیں رہے انہیں کوئی بھی ان کا ایک دوسری کمیونٹی کا بوس آ گیا ہے اور انہوں نے ان کی سیلری کو ایک لاکھ سے گھٹا کر انسٹھ ہجار روپے کر دی اب یہ ان سے نراج ہے پھوکے ہوئے ہیں ٹھیک ہے سارا گصہ نکالتے ہیں کچھ کرتے پسند نہیں کرتے جس کے قرآن وہ کوئی انہیں انسٹرکشن دیتا ہوگا یہ کچھ نہ کچھ اب یہ فرکشن سے تو کام نہیں ہو سکتا اب جس کے قرآن کیا ہو رہا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نا جی میرا تو کام چلے گا چلے گا اور یہاں ٹرینگل کی ہے ہی نہیں راہو کے پر باپ پر چل رہے ہیں تو یہاں تو کام نہیں چلیں گے ابھی تو نہیں چلیں گے وہ تو انیلیسس میں دیکھ لینا اب ایسے وقت پر جس آپ کو پتہ لگا کہ ابھی اڑتالیس سال ہے اور میں کہہ رہا ہوں آپ کے ابھی کام نہیں چلے گا ترے پن تک آپ کو دکت ہے ففٹی تھری تک دکت رہے گی ان کو تو اب انہوں نے میرے سے پہلے بھی انیلیسس کرایا تھا انہیں وشواس نہیں آیا انہوں نے کہا سر ایسا ہے یہ لائنہ بھائنے مت کرو آپ یہاں سے مت کرا کرو آپ ایسا کرو کہ رہو مون میرا بدھ اور یہاں سے سمجھاؤ میں نے یہاں سے سمجھانا میں نے کہا یہ آپ کا اڑتالیس سال یہ انینچس پچاس پرینگل بنائے آپ نے سوچا یہ یہاں پر میرا کام چلے گا اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے جرد دھیان سے سمجھنا کچھ کرنا ہی یہاں سے تو دوسرا کام شروع ہے اہو تو یعنی آپ کی لائف میں 51 سے پھر دکت آگئی اور پھر آپ دوسرا کام شروع کرو گے اور پھر 53 پر آ کر پھر دکت آ جائے گی اہو میں تو یہی سے سمجھا رہا ہوں تو لوجک سمجھو آپ تو سوچتے ہو پام ریڈر پاگل ہے ٹھیک ہے نا تو ویسے اس نے ہاں ہمارے حساب سے تو سمجھایا ہی نہیں ماؤنٹ کے حساب سے بتایا ہی نہیں ایسے ہی میں نے اس میں یہاں سمجھایا ماؤنٹ کے حساب سے ماؤنٹ کے حساب سے میں نے یہاں پر سمجھایا کہ جب میں یہاں پہنچا اس کی کیلکولیشن پہ تو یہ آئیز لینڈ اب دیکھو یہ سائن کیا بنایا کچھ کرنا ہے یہ کیا ہوتا ہے ترقی کا جس میں سرے بادک ڈلے گا یہ کون سا سال ہوئے گا یہ وہاں پر دیکھنا تو اٹ میلز کی میں نے یہاں سے کیلکولیشن نکالی لیکن مددے کو سمجھتے ہیں مددہ کیا کہہ رہا تھا میں ایسے وقتیوں کو کیوں کیا ڈیسیزن لینے چاہیے میں نے تو تین سال نکال دیا تین منٹ میں تین سال تین منٹ میں ایک ہزار سے اوپر کے دن کیسے کٹ ہوگے کیسے کھرچے نکلیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ جب میری جد کے کارن میں یہاں پر جانا چاہتا ہوں چاہے لڑکا یا دوسری سٹیٹ میں جانا چاہتا ہوں جس کے کارن گھر والے دکت میں آ رہے ہیں وہ نہیں جانا چاہتے تو آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرو نا یا کس نے کہا ہے جوب چھوڑنے کے لیے نکال تو کوئی نہیں رہا نا میں نے کہا کہ آپ کو نکال دیا جائے گا آپ اس بوس کے چکر میں رہو گے میں تو یہاں پر کیا ہی نہیں رہا کہ آپ کو نکالے گا کوئی یعنی آپ جوب میں من ہی نہیں ہیں بن مار کے کر رہے ہیں اور وہ آپ کو لگتا ہے کہ میرے میں کیلیبر ہے پر لیکن یہ سامنے آگیا میرے کیلیبر کو نیچے لے کے آئے گا جس کے کارن سب کچھ ہو رہا ہے تو ایسے وقتیوں کو انیلیسس میں کیسے کرنا چاہیے نہیں نہیں اب مجھے کیا کرنا ہے یہاں پر میرے سال اتنے خراب ہیں ایسا کرتا ہوں کب بزنس بولایا ہے انہوں نے کرنے کے لئے میں تب کرلوں گا ابھی مجھے نہ تو ڈیسیزن لینا ہے نوکری چھوڑنے کا نہ ہی مجھے سٹیٹ چھوڑنے کا ڈیسیزن لینا ہے پہلا کنسن اب اس بات کو میں کیسے سمجھاؤں آپ کو جس میں آپ کو سمجھ آ جائے اس میں کس کے سہارے کی جرورت پڑے گی اس میں اپائیوں کا سہارہ چاہیے بھگوان کا سہارہ چاہیے ٹرسٹ لیول چاہیے میں آپ کو کہانی سے سناتا ہوں دیکھو ایک ایک بجرگ پتا تھا اور اس کا اسے پتا تھا کہ اب میں مرنے والا ہوں اس نے اس کے تین بچے تھے دو لڑکے تھے ایک لڑکی تھی اور اس نے کہا کہ تینوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو مرنے کے بعد میری ایک پرپٹی ہے جو میں نے کسی کو نہیں بتائی وہ اس گاؤں میں اس میدان میں ہے وہ پرپٹی تو وہاں جا کر آپ لے لینا اور یہ بڑا بچہ جو ہے نا میرا اس کو آدھا حصہ اس کا ہے 50% اس کا ہے ٹھیک ہے اور جو چھوٹ بیج والا لڑکا ہے دوسرا لڑکا ہے اس کا حصہ جو ہے وہ چوتھا پرسنٹ آئے گا چوتھا چوتھا حصہ اس کا ہے اور جو لڑکی ہوگی اس کو پانچوہ حصہ دیا جائے گا اور وہ مر گیا اب تینوں بچے گئے دیکھا کہ اس نے گاؤں بتایا ہوا تھا گاؤں بتانے کے بعد وہاں گئے میدان میں دیکھے تو وہاں پہ انیس ہاتھی کھڑے تھے انیس ہاتھی تھے انہوں نے نام بتایا کہ یہاں پر ارے یہ تو ان کے ہاتھی ہیں نام بتایا کہتے ہیں ہاں ہاں یہ تو ہیں اب وہ ایک ایک ہاتھی جو تھا نا وہ دو دو لاکھ تین تین لاکھ روپے کا تھا اور اور سب نے کہا کہ ارے یہ تو بہت پڑھیا ہے چلو ہم بٹوارہ کرتے ہیں دیکھا تو انیس ہاتھی نکلے اب اس میں بٹوارہ کرے تو کرے کیسے انیس کا دیکھو ابھی کچھ پریستتیاں سمجھ نہیں آرہی کسی کو بھی کسی کو پریستتیاں سمجھ نہیں آرہی کیا کرے کیا نہ کرے انیس ہاتھی کا بٹوارہ ہو تو ہو کیسے کیونکہ اس نے کہا کہ 50% آدھا بڑے بیٹے کا تو انیس کا آدھا کیا ہوتا ہے ساڑھے نو یہ ساڑھے نو کا کیا ہاتھی کا آدھا حصہ کریں گے وہ پرشان تینوں بچے بھائی یہ تو حصہ ہو ہی نہیں سکتا کیا کرے بیچ دے تب پیسے لے کہتا ہے بڑے نے کہا نہیں پاپا نے یہ کہا ہے کہ ہاتھی ہیں تو ہاتھی نہیں تو پیسے بولتے کیسے بیچ کے لے لو انہیں سمجھ نہیں آیا پنچائت بیٹھی گئی گاؤں بیٹھا پورا گاؤں آیا گاؤں والوں نے پورا دماغ لگا لیا بجرگوں نے دماغ لگا لیا کہ کیسے بٹوارہ ہو سمجھ ہی نہ آئے اور بڑے سے بڑا بجرگ اپنا دماغ کے گھوڑے دڑانے لگ گیا لیکن کسی کو سمجھ نہیں آیا وہاں سے ایک محاوت ہوتا ہے جو ہاتھی کے اوپر بیٹھ کے چلاتا ہے وہ آ رہا تھا ایک ہاتھی لے کر تو اس نے دیکھا وہ اسی میدان کے پاس سے نکلا تو دیکھا انیس ہاتھی وہ وہاں رکا کہتا ہے یہ کس کے ہیں تو اس نے کہا ایسے ایسے ایک پرابلم آ گئی ہے ایک وقتی مر گئے تھے انہوں نے اپنے بچوں کا بٹوارہ کرنا تھا تو اب یہ تو بٹوارہ ہو ہی نہیں رہے تو وہ ہس پڑا وہ محاوت ہس پڑا کہتا ہے میرا ہاتھی لے جاؤ کیا کہتا ہے میرا ہاتھی لے جاؤ بٹوارہ کر کے مجھے واپس دے دینا تو وہ جو گاؤں والے اور جو تینوں بچے تھے وہ وہ کہتے یہ کیا مطلب ہوا بٹوارے میں تو ہمیں دے بھی رہا ہے اور اس کے بعد کہہ رہا ہے واپس بھی تو بٹوارہ ہوگا کیسے تو انہوں نے کہا کیسے بٹوارہ ہوگا ہم جب واپس ہی لے لیں گے کہا رہا ہے ارے تم کرو تو صحیح بٹوارہ میں کہہ رہا ہوں نا تمہیں انیس میں ایک جوڑو کیا ہوتا ہے بیس بیس کا آدھا کرو دس یہ بڑے بچے کو دے دو پہلے پہلے بڑے بچے کو مل گیا دس ہاتھی بڑے بچے کو مل گئے بیس کا چوتھا حصہ کیا ہوتا ہے پانچ پانچ دوسرے کو دے دو دوسرے بچے کو بیس کا پانچوہ حصہ کیا ہوتا ہے چار چار دے دیے لڑکی کو کتنے ہوئے دس پانچ پندرہ چار انیس جو ایک ہاتھی بچا وہ مہاوت واپس لے کے چلا گیا بٹوارہ بھی ہو گیا اور ہاتھی لے کر بھی مہاوت چلا گیا ایک کی امپورٹنس یہ ایک ہے کون جس نے سمسیہ کو سالف کرا یہ ایک ہے کون یہ پرماتمہ ہے ایسی پرستیوں میں جب ہم فس جائیں ہمیں سمجھ نہ آئے کی انیلیسس کرنے کے باب جود بھی کہ اب ہم کیا کریں اتن سالوں میں تو اس ایک کا سہارا لے لو اس ایک کا وہ جب تک اسے پرابلم میں نہیں ڈالو گے نا اس پرماتمہ کو وہ پرابلم کو سالف کرے گا ہی نہیں اور اگر ایک باری ڈال لیا تو وہ پرابلم سالف کر کے چلا بھی جائے گا اور آپ کا کام بھی ہو جائے گا ایک کی امپورٹنس بتا رہا ہوں میں آپ کو اور اسی بات کو اور اچھے ڈھنگ سے بتانے کے لیے ایک بجرگ وقتی کی بات سناتا ہوں ایک بہت امیر بجرگ آدمی تھا بہت بہت امیر تھا لیکن نہ تو آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا نہ چل سکتا تھا چوروں کو پتا لگا دو چوروں کو پتا لگا جو کی کھونی ہتھیارے تھے انہوں نے پتا لگا ایسے سے جگہ پر ایک بہت امیر آدمی ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں اس کا سارا پیسہ لوٹیں گے اور لوٹ کر لے جائیں گے اب وہ انہوں نے پلان بنایا رات کو گئے تو اور آواز آئی کھٹ کی آواز آگئی اس بجرگ آدمی کو تو وہ اندر سے بولا ارے رام ارے شام ارے گھنشام ارے مراری ارے تھاکر ارے تارنہار ارے تم سب دیکھو گے کون ہے بھار اب تمہیں ہی دیکھنا ہے ارے سن رہے ہو گھنشام تو اب وہ یہ باتیں بول رہا تھا تو وہ دونوں گھبرا گئے انہوں نے کہا ہماری انفرومیشن گلت ہے یہ تو یہ ورڈ کیا بول رہا ہے ارے تمہیں کو ہی سنبھالنا ہے سن رہے ہو تم سب تو وہ ایک بات یہ والی کہہ کے وہ بھاگ گئے سب لوگ دونوں چور یعنی ایک بھگوان کے نام جپنے سے جو اس کے اوپر گھٹنا گھٹ رہی تھی وہ نہیں گھٹی ابھی تو اس کا ایکچول میں تو اس نے نام نام ہی پکار رہا تھا نام ہی پکار رہا تھا اب یہ لیڈی ہے یہ لیڈی ان کے ان کی شادی ہوئی نہیں اور ان کی ساس نے اپنے مطلب ساس نے ان کے خلاف ہو گئی اور اپنے بچے یعنی ان کے پتی کو بزنس میں بے دخل کر دیا اور بھائی نے انظام لگایا کہ چوری کرتا ہے کچھ کرتا ہے اور الگ کر دیا بزنس سے اب ایسی پرستطی میں جب سے ان کی شادی ہوئی یہ سوچتے ہیں میرے کارن ہوا لیکن ان کے ہاتھ میں تو لکھا ہوا تھا نا ان کے ہاتھ میں تو وہ ساری چیزیں پہلے سے منشن تھیں اب وہ منشن ہونا اور ایسی پرستطیوں میں جب یہ ریکھا آئی ہوئی ہو جب یہ کیا ہوتا ہے سٹڈی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے اب جب بھی الٹے آف شوٹ جس ڈھنگ سے چلتے ہیں نا آپ کی پرستطیوں کے حساب سے کبھی جیون ویتیت نہیں ہوتا ہے یاد رکھ لیجیے گا کبھی نہیں ہوتا اس کے حساب سے تو یہ کچھ کرنا بھی چاہتی ہیں لیکن ہو بھی نہیں پاتا سمجھ رہے ہیں تو ایسے میں ان کا کوششن تھا کہ میں نہ پوجہ بھی نہیں کر پاتی ہوں پوجہ بھی نہیں کر پاتی ہوں اب انہیں سمجھ نہیں آرہا میں نے تو یہ کہا ہے کہ ابھی پرستطیاں صحیح نہیں رہیں گی ان کا رونا نکل گیا ان کا رونا نکل گیا کہ اب کیا ہوگا تو میں تو وہی کہانی بتاؤں گا ایسی پرستطیوں میں کس کا سہارا چاہیئے اس پرماتمہ کا سہارا چاہیئے اس پرماتمہ کے سہارے اب دیکھو یہ بھکتی نہیں کر پا رہی یہ بھکتی نہیں کر پا رہی لیکن اس کی پرستطیوں کو دیکھ کر میرے کو تو پتا ہے کہ ان کے اندر فیلنگس بھی ہیں یہ پرماتمہ کے پرتی ان کے اندر آستھا بھی ہے ان کے اندر انٹویشن پاور بھی ہے میں نے تو وہ باتیں بھی بتائیں کہ انٹویشن پاور بھی ہے سب کچھ ہے لیکن ایسی پرستتیوں میں اب من نہیں لگتا ان کا لیکن یہی تو ہوتا ہے وپریت پرستتیوں میں اسے بھولاؤ مت آپ اگر نہیں بھولاؤ گے وہی نکالے گا ایک انیس نہیں کر پائے تھے پورا گاؤں نہیں کر پایا تھا اس مہت جو ہاتھی کا مہت تھا مہاوت تھا اس نے کہا کہ میں تم سے کہہ رہا ہوں تو ایسے ہی میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں ایسی پرستتیوں میں جب بھی فسے ہوئے دیکھو نا اپنے آپ کو تو اس کا سہارا لے لو اپائیوں کا سہارا لے لو definitely نکل جاؤ گے definitely نکل جاؤ گے ٹھیک ہے ایسی پرستتیوں میں ان لوگوں کے لئے کہنا چاہتا ہوں جو اپنے آپ جب کوئی solution نہ دکھے ابھی عمر کیا تھی 32 اور میں تو یہاں پر کہہ رہا ہوں maximum آپ کو ابھی ایک impact پڑے گا ماں میں آپ analysis میں جب آپ آوگے تب آپ کو پتا لگے گا کہ جب impact پڑتے ہیں تو یہاں پر چیزیں dead position پہ پہنچ رہی ہیں یہاں تو ابھی اور کچھ بھی ہوگا تو وہ دیکھنا آپ تو آپ کو پتا لگے گا لیکن آپ کو یہ نکالنے کا ایک اپائے بتایا ہے ایسی پرستتیوں میں کہ اول ایک کا سہارا لو وہی نکال سکتے اگر ویڈیو اچھا لگے تو پھلیس لائک کیجئے گا کمیٹس یور کیجئے گا دھنے والد موسیقی موسیقی